عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اس خلال کے آدم کے نام کے جس کے دست قدرت میں ہم تمام کی جان ہیں اللہ کی حمد و سنہ ایک شیر کے ساتھ میں ہماری تقریب کا آغاز کرتے ہیں کہ عرض و سما کہاں تیری وسط کو پا سکے عرض و سما کہاں تیری وسط کو پا سکے ایک میرا ہی دل ہے جس میں تُو سما سکے اسمارس جو ہے ہمارا جو بتا گیا نا رائٹر نے ہمیں اس ورس نے جو فائی ہمیں ریکمیننیشن جو دیئے ہیں وہ تو اسمارس دیئے ہیں اب جو یہ اسمارس جو ہے یہ گولس آرائی میتھڈولی آف تھنکنگ یہ سوچنے کا ایک میتھڈولوجی ہے ایک طریقہ ایک کار ہے ایک طریقہ ہے کیسا ہے ڈائیٹ ہیلپس پیپول ریچ سکسس اگر ہم اس طریقے سے اگر ہم عمل کریں گے تو ہم اس تک کے پہنچ سکتے ہیں مطلب کامیابی کی حق تک کہ ہم جا سکتے ہیں ریچ جانے پہنچا ریچ سکسس ہمیں کامیابی کے قریب ہم جا سکتے ہیں وہ ہمیں مدد کریں گے اسمارس جو ہے اسمارس جو ہے اسمارٹ اسمارٹ اسٹینڈز فور اسمارس گولس آرائی میتھڈولوجی آف تھنکنگ ڈائیٹ ہیلپس پیپول ریچنگ سکسس اسمارس جو ہے ہمارا ایکسپرٹ سے جو ہمیں ریکمینڈ کیا ہے وہ اسمارس ہے پانچ اس کے سٹیپ جو بتا ہے اس ایم اے آر ٹی تو گولس آرہ میتھڈولوجی آف تھنکنگ یہ سونچنے کا تھنکن ہے سونچنا سونچنے کا ایک میتھڈولوجی ایک طریقہ کار گولس کو ایف وی وانٹ ٹو سکسس اس کے پانچ سٹیپ دیئے ہیں ڈائیٹ ہیلپس جو ہماری مدد کرے ہیں ڈائیٹ ہیلپس پیپول ریچ سکسس کامی ریچ سکسس کامیابی حاصل کرنے کے لیے ریچ یعنی پہنچنا سکسس کی تک پہنچنا تک پہنچنا تو اس تک کیا اگر ہم کو پہنچنا ہے تو ہمارے پاس پانچ انہیں طریقہ کار جو دیئے ہیں وہ ہماری مدد کریں گے وہ کون کون سے ہے سمارٹ جو ہے اس مارٹ سمارٹ اسٹینڈ سفور اسٹینڈ سفور اس سے پہلے بھی ہم نے نظم پڑھے ہیں وہاں بھی اس محاورے کا استعمال کیا گیا تھا اسٹینڈ فور وہاں پہ لیکن اس کے میننگ تھے اسٹینڈ فور کا میننگ تھے مجھے استقامت والا رکھا مجھے رہنمائی عطا کرنے والا بنا وہاں پہ اس کا استعمال کیا تھا یہاں پہ اسٹینڈ فور کا مطلب ہوتا ہے مطلب ہونا کا میننگ ہونا مطلب ہونا سٹینڈ فار سمارٹس جو ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جو ہے تو اسٹینڈ فار اس کا کیا کیا ہوتا ہے اس فار کیا ہوں گا اینٹ ایم اے فار ایم فار کیا ہوں گا اے فار کیا ہوں گا آر فار آئینٹ ٹی فار تو دیکھتے ہیں اس فار اسپیسیفک اسپیسیفک کا مطلب ہوتا ہے مقصود خاص میجرے بل ایسی چیز جس کو ہم ناب طول کر سکے جس کے ہم قابل پیمائش کہتے ہیں میجرے بل اچھیوے بل اچھیوے بل جس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں یہ چیزیں ہم نے دیکھنا چاہیے نہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے دونوں ہاتھ ٹھوٹے ہوئے ہیں ہم چاہتے کہ ہم تیراکی میں پہلا نمبر آ جائے کچھ کچھ لوگوں نے حاصل بھی کیا ہے اگر ہم اسٹری پڑھے تو لیکن کیسا ہے ان کے اندار خود ایبیلیٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو ہم دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اب مجھے اردو آتے ہیں میں چاہوں گا کہ میں چینیز لینگویج سیکھنے کے لئے بیٹھ جاؤں تو بہت زیادہ کٹھین ہو جائیں گا اچھیوے بل نہیں ہوگا پہلے ہم نے دیکھنا چاہیے اس کے بعد میں پھر ہمارا ریالیسٹک حقیقت سے مشابہ ہے یا نہیں ہے حقیقت کے مبنی ہے یا نہیں ہے وہ بھی ہم نے دیکھنا چاہیے ان ٹائم بارن اور پھر ہمارا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس میں کتنا وقت آئے ہم اتنے وقت میں اس کو حاصل کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے تو جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے جو پانچ جو ہم کو جو دیئے ہیں اس کے اوپر اگر ہم نے عمل کرے تو ہمارا جو گول حاصل کرنے کے جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے لئے آسان اور بہت زیادہ مفید ہو سکتا ہے اسپیسیفک اسپیسیفک کا مطلب ہوتا ہے مقصود اسپیسیفک انوالس آئیڈنٹیفائنگ اسپیسیفک ایریا فر ایمپورمنٹ اب یہ جو سینٹنس ہے اس میں انوال انوال کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو شریک کرنا شامل ہونا انوالس سیمپل پریزنٹ تھا اس لگا انوالس شامل ہو جاتی ہے شامل ہوتی ہے انوالس سبجٹ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے انوالس شامل ہوتی ہے ایڈنٹیفائی 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 کماتا ہے شناکت کرنا اس میں شامل ہے کیوں شناکت کرنا ہے اسپیسیفک ایریا فر ایمپورمنٹ ایمپورو درست کرنا ایمپورومنٹ ناؤنا ہے ایمپورو ورب ہے اس سے بنا ایمپورومنٹ اب یہ ایم ای ای اینٹی minutes جو ہے پھر یہاں پہ ہمارا suffix improve کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو درست کرنا for improvement یعنی درست کرنے کے لیے اگر ہمارے جو ہم نے ہدب جو ہمارا goals ہم نے اگر سیٹ کیا ہے اس کو اگر ہم کو بہتر بنانے کا ہے اس کو اچھا بنانے کا ہے اسے اگر ہم کو حاصل کرنا ہے if we want to achieve our goals تو پھر یہ ہمیں s کا مطلب بتاتا ہے کہ ہمارا جو area ہے مطلب جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے لئے کیسے ہونا چاہیے ایک دم مقصود ہوں اس کے اندر identify involves identify specific area for improvement ہمارا ایک area ہونا چاہیے اس کے اندر ایک علاقہ ہونا چاہیے وہ کیسے علاقہ ہونا چاہیے اس کو آگے دیکھتے ہیں the more specific the area اب اس کو اور یہ specific کرتا ہے مقصود بناتا ہے the more refined the achievement the more refined یہ adjective refine کا مطلب ہوتا ہے find کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اندہ کی طور پر ہم استعمال کرتا ہے find refine کرنا اس کو درست مطلب اس کو بہتر سے بہتر بنانا refine the more refined achievement of one's goal can be تو ہمارا جو achievement ہے ہمارا جو goal ہے ہم اس کو achieve کر سکتے ہیں کب achieve کر سکتے ہیں جو ہمارا جو ہم نے goal جو حدب جو مقرل کیے ہیں اگر ہم نے اس کا علاقہ اگر ہم اس کا area اگر ہم نے جتنا بھی اس کا جو distance جتنا distance اس کا پہنچنے کے لئے اگر ہم اس کو مقصود کر لئے اس کو it makes it easier it makes it easier it makes it easier to set parameters it makes simple present it makes یہ بناتا ہے it easier یہ اور آسن کرتا ہے کائپ آسن تو اگر کو شکر پیرمیٹر پیرمیٹر کا مطلب ہے کسی بھی چیز کے لئے پیمانت تائے کرنا اس کے لئے ایک طرازو تائے کرنا کہ کتنا اس کو وقت لگیں گا کتنا اس کے لئے کنسی چیز اس کے لئے درکار اس کے لئے پیرمیٹر وقت تو یہ ہمارے لئے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا to set parameter کرنے کے لئے مثال کے طور پر یہاں پر میں سمجھا سکتا ہوں کہ اگر مجھے teacher بننا ہے if I want to be a teacher تو مجھے کتنا struggle کرنا پڑے گا کسی محنت کرنا پڑے گا کیا کیا میرے لئے challenges ہے تو ان تمام چیزوں کو تیہ کرنے کے لئے ہمیں کتنا گھنٹا بیٹھنا ہے پڑھنے کے لئے کونسی چیز کو کب کہاں کیسے ہمیں استعمال کرنا ہے تو یہ تمام parameter ہمیں لگاتے آنا چاہیے اسی طرح اگر ہم exam hall میں جب exam دینے کے لئے جاتے ہیں تو ہمارے تین گھنٹے کا ہم نے کیسے use کرنا چاہیے ایک parameter ہم کو لگانے question number first کے لئے ہم نے کتنا parameter دینا چاہیے ٹو کے لئے کتنا دینا چاہیے تین کے لئے کتنا دینا چاہیے تاکہ ہمارا تین گھنٹے کے اندر پورا پیپر fault ہو جائے آسانی کے ساتھ میں نہیں تو اگر ہم نے parameter نہیں لگایا تو ہم وقت بیٹھتے چلے جائیں گا اور ہم کو احساس بھی نہیں ہوں گا کہ ہمارا time ہو چکا ہے اور ہمارے بہت سارے سوالات چھوڑ جائیں گے جو ہم کو آ سکتے تھے جس کی بنیاد کے اوپر ہم اچھے سے جمعار خاصل کر سکتے تھے تو parameter is very important to get anything in our life okay it makes it easier تو ہم نے یہ آسان کر دیتا ہے to set parameter and work towards the goal and work towards the goal اور ہم جو کام جو کرتے ہیں goal کو خاصل کرنے کے لئے وہ بھی ہمارے لئے آسان کر دیتا ہے ہمارا کام جو ہے تو وہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے ہمارا جو حدہ فہم اس کے طرح بڑھتے چلے جاتے ہیں یعنی ہم اس کو حاصل کرنے کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں for example جیسے آپ پر رہتے ہیں example دی ہے if it is a building of house if it is a building of house یعنی اگر گھر بن رہا ہو یا ہم بنا رہے ہیں it is a building of house گھر کے ہم تعمیر کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے what exactly is the capacity required تو ہمیں کتنی جگہ درکار ہونا چاہیے اور جب ہم گھر بنا رہے ہیں تو ہمیں کتنی جگہ ہونا چاہیے ایسے نہیں 10 by 10 کے اندر ہم مکان بنا لیں گے یا 20 by 20 کے پلوٹ کے اندر مکان بنا لیں گے اس کے لئے ہمارے پر جگہ ڈیسائیڈ کرنا ہے جگہ ڈیسائیڈ کرنے کے بعد میں ہم ہمارا گھر کو تائے کریں گے تو what exactly is the capacity required and how long can it stretch اور پھر اس کو کتنا وقت لگیں گا پہلے معلوم ہوتا ہے کہ ہم پہلے انجینئر کے پاس جاتے ہیں believe printے لے کر آتے ہیں کہاں پر ہمارا kitchen ہوں گا کہاں bedroom ہوں گا کتنا وقت لگیں گا کتنا پیسہ لگیں گا یہ تمام چیزی ہیں پیرامیٹر جب تک کہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کرتے تب تک کہ ہمارا کام آگے success نہیں ہوتا ہے